بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جگرافیا جو ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ سکس سمسٹ روالوں کا اس کا میں نے گیس پیپر بنایا ہے تین پورشن آپ کے ہیں آپ کے موڈل پیپر میں جو آپ کا کل آئے گا پیپر تین پورشنز ہوتے ہیں شارٹ آنسر ٹائپ میڈیم آنسر ٹائپ اور لانگ آنسر ٹائپ شارٹ آنسر میں آپ کو لیمیٹڈ ٹوئنٹی سے تھرٹی ورڈس لکھنے ہوتا ہے کیونکہ تین تین مارکس کا ایک کوششن ہوتا ہے ٹوٹل چوبیس مارکس کا ہوتا ہے اور دوسرا پورشن اور تیسرا پورشن میں اپشنز ہوتے ہیں آپ کو اور لکھا ہوتا ہے اور جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے اس میں دو ہی کوششنز کرنے ہوتے ہیں تو آپ اچھے سے آنسر لکھ لیجئے آنسر جو میڈیم آنسر اور لانگ آنسر ہوتا ہے وہ اصل میں تین پارٹس کا ہوتا ہے ایک تو لکھنا ہوتا ہے انٹروڈکشن دوسری اس کی باری اور تیسرا کنکلوجن کنکلوجن کے بعد جب نیا کوششن سٹارٹ کریں گے وہ نئے پیج سے کر لیجئے تاکہ ایکزامنر ایوالویٹر کو کلیر کٹ پتہ چلے کی نیکسٹ پیج پہ آیا ہے جلد بازی میں وہ سکپ نہ کر پائے مارکس کٹ سکتا ہے یا وہ بھول سکتا ہے کیونکہ انسان ہی تو ہے اس کے باوجود اپنا ڈائیگرامز اور چارٹس اگر ہوں گے کہیں وہ اچھے سے لکھ لیجئے اس کو دوسرے بندوں تک بھی پہنچا دیجئے تاکہ ان کو ایک تو گیس مل جائے دوسرا ان کو پیٹرن پتہ چلے کیسے لکھنا ہوتا ہے کیسے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں میں ایک ون بائی ون ایکسپلین کروں گا سب کو شیئر کر دیجئے اب سیکشن ا ہے شورٹ آنسر ٹائپ بیس سے لے کے تیس ورڈس آپ کو لکھنے ہیں ہر ایک کوششن میں تین تین مارکس ہے ٹوٹل آتا ہے 24 مارکس کا سب سے پہلا جیوفیزیکل ڈیزاسٹرز کیا ہوتا ہے بوپال گیس ٹریجڈی کیا ہے والنیر بیٹی کیا ہے ڈیزاسٹر رسک کیا ہے سیکشن بی میں میڈیم ٹائپ آنسر ہے سیکشن بی میں میڈیم ٹائپ آنسر ہے ون ٹوئنٹی فائیو سے لے کے ون فیفٹی ورڈس تک آنسر دینا ہے اگر ڈائیگرام آتی ہے تو کم ہو جائے گا ہر ایک کوششن پانچ مارکس کا ہے اور اس میں اور آتا ہے سب سے پہلا کوششن نمہ نائن ہے define disaster classify disasters into different types اور define earthquake what are the different causes and consequences of earthquake کوششن نمہ 10 define floods what are the different consequences of floods in India اور define hydrometeorological disasters drought results with former suicide explain it اس کے بعد ہے کوششن نمہ 11 give a detailed account on meaning and scope of disaster management اور define vulnerability explain various types of disaster vulnerabilities question number 12 explain disaster management cycle اور elucidate with examples the disaster mitigation and preparedness phases اب ہے section C long answer type 250 words سے لے کے 300 words تک اور اس میں choice ہوتی ہے اس میں چار کوششن دیئے ہوتے ہیں چار میں سے آپ کو دو ہی کرنے ہوتے ہیں اب ہے کوششن نمہ مطلب ہر ایک آنسر جو لکھنا ہو تو نیرابوٹ آپ کو ڈائیسو سے لے کے تین سو اگر کوئی ڈائیگرام آتی ہے تو کم لکھنا ہے اس سے پچاس ورڈ کم سے کم کام لکھنا ہے اس میں آٹھ مارکس کا ہر ایک کوششن ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے define tsunami tsunami کیا ہوتا ہے what are the impacts of tsunami 2003 in India question number 14 classify man-made disasters explain major nuclear disasters and their impact question number 15 explain in details of details elements of disaster management اس کے بعد ہے question number 16 elucidate with examples various phases of disaster management cycle ہے